سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سب ہی کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ آپ سب ان کو خوش رکھے ایک خوبصورت پروگرام لے کر آپ کے درمیان حاضر ہیں جس کا نام ہے سوال علماء سے یہ عید الازحہ کے ایام چلے ہیں انشاءاللہ عید الازحہ سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل جو سوالات ہوتے ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ایسے تمام مسائل پر ہماری ہاں گفتگو ہوگی اور آپ کو جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ ان کے صحیح جوابات دینے کی ہماری پوری کوشش ہوگی لیکن قبل اس کے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ سبی کی خدمت میں معذرت ہم معافی چاہتے ہیں ہمارا پروگرام یہ دس بجے شروع ہونا تھا لیکن نہیں ہو سکا اس کے لئے دل سے معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ اور کل سے جو وقت ہے دس بجے سے گیارہ بجے تک انشاءاللہ ہم حاضر ہونے کی پوری کوشش کریں گے چونکہ ممبئی میں بارش کافی ہے اور بارش کی وجہ سے اور پھر مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے جو نیٹورک کا ایشو ہے اس کے وجہ سے بڑی دکتیں ہوئیں خیر الحمدللہ ہمارے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں شیخ فاطوللہ صنعب علی صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں شیخ عبدالشکور مدنی صاحب ہم سبھی کا استقبال کرتے ہیں اور آئیے بلا کسی تاخیر اس سلسلوں کو ہم شروع کرتے ہیں ناظرین دیکھئے جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ کو جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ڈائریک آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں فون پر یعنی کال کے ذریعے آپ سوال کریں آئیے ہم گفتگو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں شیخ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ کی جو یہ ایام چلے ہیں ذلہجہ کی ایام تو ان ایام کے حوالے سے حدیث میں کیا کچھ فضیلتیں وارد ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مباد دیکھئے ان ایام کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوالی کی ما من ایام اللہ عمل الصالح فیهنہ احب الاللہ من حدیل ایام الاشر کی کوئی بھی دن ایسے نہیں ہے جن میں کیے جانے والے نیک عمال اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہو جتنی ان دنوں کے عمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہو شیخ معافی چاہتے ہیں شیخ فہم بات کن ہے حضر آواز سے ماشاءاللہ کیسے ہیں فہم بات خیلیست ہیں آپ شیخ میں صحبات تھا ایکچولی جو زلجہ کے روزے ہیں وہ ایک سے نو ثابت ہیں اور خلی نو کا ثابت ہے تو مطلب لوگ آٹھ نو کر رہے تھے تو اپن خلی نو کر رہے ہیں اگر ایک سن ہونے رہے سکے تو اپن جی جی یعنی آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ روزے ہیں یہ نو دن سے ہیں یا صرف نووی کو رکھنا ہے نا جی جی شیخ دیکھیں یہاں پہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی پورے نو دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے ایک سے نو تک جیسا کہ وہ جو حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا نا یسعوم اتیسہ کہ اللہ کے حدیثم زلجہ کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے تو اس حدیث کی روشنی میں کوئی چاہے تو نو دنوں کا روزہ رکھ سکتا ہے لیکن اگر آپ ایک دوسرے اعتباس سے سوچیں کہ اگر آدمی نو دنوں کا روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے صرف عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ نو تاریخ کو روزہ رکھے گا یہ آٹھ نو کا غلط ہے ہاں ہاں وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو اب جو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ احتیاطاً آٹھ نو دونوں کا رکھ لیں کیونکہ وہ جو رویت رویت کو لے کے جو اختلاف ہے نا وہ حدیث رویت والوں کا تو ان کا کہنا ہے کہ ایک چاند پوری دنیا والوں کے لئے ہے تو وہ ایک طبقہ ہے اور ایک طبقہ دوسرا جو گروہ ہے وہ کہتے ہیں اپنے اپنی حساب سے رویت اپنے اپنی رویت کی حساب سے روزہ رکھیں گے تو اس میں ایک کچھ لوگ بیچ والی بات نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آٹھ نو دونوں کا رکھ لیں لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے ٹھیک آپ کو ایک کا رکھنا ہے روزہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ پورے جو عرفہ کا روزہ لیکن ایک ہی ہے عرفہ کا ایک ہی ہے باقی آپ کو رکھنا ہے تو رکھیں آٹھ کو رکھیں ساتھ کو رکھیں چھے کو رکھیں ایک تاریخ سے لے کر آپ نو تاریخ رکھیں عرفہ کا روزہ ایک ہی ہے لیکن عرفہ کی جو نیت ہے عرفہ کی روزہ کی جو نیت ہے عرفہ کا جو روزہ ہے خصوصی جو اس کی فضیلت ہے وہ صرف نو تاریخ تاریخ کے ساتھ نو تاریخی کو رکھیں گے نوزلحج نوزلحج جزائق اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ والسلام علیکم جی شیخ تو ہم لوگوں گستگو چل لیتی ہاں ہم بات کر رہتے کہ یہ جو دس دن ہیں یہ جو عشرہ ہے ذلحج کا تو اس عشرے کی بڑی فضلت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ہم بات کر رہتے کہ ان دنوں میں جو نیک آمال انجام دیاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جتنے پسند ہیں اتنے نیک آمال کسی اور دن میں پسند نہیں بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ فضلت اس عشرے کی ہے کیونکہ اس عشرے میں وہ مہاتل عبادات بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اس میں حج ہے قربانی ہے اور پھر روزے بھی ہیں اور اسی طرح سے وہاں ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس لئے اس عشرے کی بڑی فضلت وارد ہے اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے ہماری یہاں ایک کوتہی دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے رمضان کا مہنہ آتا ہے تو رمضان کا مہنہ آتے ہی لوگ عبادت کے لئے دوڑ پڑتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں مسجد آباد ہو جاتی ہیں یہ بہت اہم نکتا ہے رمضان کا چاند نکلتے ہیں لیکن زلہج کا چاند نکلنے کے بعد ایسا ماحول نہیں دیکھتا لگتا ہی نہیں ہے لگتا ہی نہیں کہ زلہج شروع ہوا ہے اب ایسے دن شروع ہوئے ہیں کہ عبادتیں ثواب بڑھ گیا ہیں حالانکہ رمضان کی مقابل میں یہ جو زلہج کے دن ہے اس میں ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے شیخ میں نے نہ پڑھا تھا شیخ انہیں تیمیر رحمت اللہ نے لکھا تھا کہ رات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو رمضان کا آخری عشرہ اور دن کے لحاظ سے یہ عشرہ ہے تو یہ بات بھی صحیح کچھ علماء نے یہ تطبیق دی ہے لیکن جو حدیث آپ دیکھیں گے وہ حدیث بتاتی ہے کہ ان دس دنوں کے عمل کا جو ثواب ہے اس کا مقابلہ کہیں نہیں کہیں اس کی نظیر نہیں تو جس طرح سے ہم رمضان میں احتمام کرتے ہیں کسرت عبادت کا تو ایسے ان دنوں میں بھی ہمیں احتمام کرنا چاہئے یعنی زلہج کا چاہت دیکھتے ہیں ایک بات تو پوائنٹ کے بات یہ تھی شیخ نے جو باتیں کہیں اور جو آپ نے باتیں کہیں اس میں یہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے کہ افضل کون سا وقت ہے یعنی وہ چاہے قدر کی راتیں ہیں جو دس راتیں ہیں رمضان کے آخری جو دس راتیں ہیں وہ افضل ہیں یا ان کے ایام یا جو ہے عشرہ ذلہجہ جو ہے وہ افضل ہیں یہ صرف ایک علمی بحث ہے علمی بحث ہے کہ فضلت کس کی زیادہ ہے افضل کون ہے لیکن عمل کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے تدبیر کے لحاظ سے دونوں کی اہمیت ہے جیسے آدمی دس دنوں کے جو رمضان کے آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں عبادت کرتا ہے ویسے اس کی بھی فضلت ہے اس میں بھی عبادت کرنی چاہیے اصل مطلب پونٹ شاید لوگوں کے لئے یہ گئے یہ اہم ہے صحیح صحیح لیکن واقش یہ چیز اہم ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ہر علاقے میں آپ دیکھیں تو رونے کے بڑھ جاتی ہیں لوگوں کا احتمام مسجدوں سے لگاؤ اور پھر مسجدوں میں تیاریاں بھی نظر آتی ہیں لیکن یہ جو دس دن ہیں مطلب کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں مسجد میں چلے جائیں مطلب لگتا ہی نہیں ہے یہ ایسا کوئی کوئی تبدیلی آتی بھی نہیں دیکھتا ہے یہ ہے کہ الحمدللہ تھوڑا سا یہ ایک چیز ہے لیکن میں نے جو دیکھا ہے لوگ روزے کا احتمام آپ کافی لوگ روزوں کا احتمام کم سے کم یہ جو چیز ظاہر تو نہیں نظر آئے گی آپ کو لیکن لوگوں سے گفتو وہ لوگ جو افطار کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب لوگوں میں تھوڑا سا احتمام بڑھا ہے اور لوگ جو ہے شریف لہجہ کے جو نو دنس پر ہوتے ہیں یعنی کہ افضل و ایام دنیا یعنی یہ جو ایام ہیں یہ سب سے افضل ہیں اور دوسرے ان ایام میں جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں اس کے لحوار فضلت کے والے سے جسے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ہاں ہم دیکھیں ایک فضلت کی بات کریں اندازہ نو کی تو چار لحاظ سے ہم اس کی فضلت بیان کر سکتے ہیں ایک تو یہ حج کی دنوں میں دن آتے ہیں اور ایسے ہی یعنی جو ذلہج کا جو مہینہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں آتے ہیں اس کے ابتدائی دن اور دوسرا یہ کہ حرمت کے مہینوں میں بھی یہ دن آتے ہیں اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کیا ہے والفجر والالعشر اور اس کی تفسیر بھی عشرے ذرجہ سے کی گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی اور چوتھی چیز جو ابھی میں نے حدیث پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ کہا کہ ان دنوں میں کے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو یہ چار لحاظ سے ان دس دنوں کی فضلت ہے اور یہ بہت بڑی فضلت ہے اچھا یہ چونکہ بہت اہم ایام ہیں تو ان ایام میں کوئی خاص عبادتیں کون سی عبادتیں انجام دیلیں حدیث میں اگر خصوصی عبادتیں دیکھیں تو وہ کئی طریقی ہیں کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں جو پورے دس دنوں کے لیے ہیں اور کچھ عبادتیں بیش کے لیے ہیں اب خصوصی عبادت میں سب سے بڑی عبادت دیکھیں تو حج ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے حج وہ بھی انہی دس دنوں میں ہیں اور اسی طرح سے قربانی بھی ہے خصوصی عبادتیں نہیں خاص ان دس دنوں میں ان کے علاوہ ان سے باہر نہیں ہے اور اسی طرح سے نماز صدقہ خرات تو ہی ہے وہ تو عام عبادت ہیں لیکن خاص جو ان دس دنوں میں ابن حجر عمد اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ان میں تمام طرح کی عبادتیں جمع ہو جائیں جیسا صدقہ خرات وگر آپ بعد میں بھی تا سکتے ہیں لیکن حج آپ بعد میں نہیں کر سکتے قربانی آپ بعد میں جا کے نہیں کر سکتے اور اسے ہی جو پورے عشرے کیلئے جو تحقید ہے تقبیرات کی اور اسے طرح سے بال اور ناکھن چھوڑنے کی تو یہ ساری چیزیں ان دس دنوں میں ہیں دنوں میں عرفہ کا روزہ ہے جس سے دو سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور غیسر شرک نے بہت ساری باتیں بیان کی مطلب ہے کہ اس میں حج کے تمام کام تقریبا یعنی آٹھ زلحجہ سے حج شروع ہوتا ہے جس میں مینہ میں ٹھہرنا اس کے بعد عرفہ کا دن اور اس کے بعد مزدلفہ اس کے بعد دس تاریخ جس میں قربانی کی جاتی ہے جس میں رمجمرات ہوتا ہے جس میں تمام باتیں توافح حفاظہ وغیرہ تو یہ ایک حج اپنے آپ میں ارکانیں اسلام میں سے اور اس رکن کی بہت تمام چیزیں اس عشرہ زلحجہ میں تقریبا اس کے بعد ایام تشلیق میں ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے اس کی بڑی فضیلت اور اس کے بعد جیسے شیخ نے بھی کہا کہ بہت واضح ہے کہ یہ چار حرومت والے مہینوں میں سے اسی لئے جب ہم کبھی بات کریں ایک چیز ذہن میں آتی ہے کبھی کبھی وہ چیز کلک نہیں ہوتی فورا کہ اگر ہم کبھی بات کریں کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ صرف کہتے ہیں یہ دن ہے یہ جو ہے ایام جو ہے عشر حج میں سے بھی یہ دن ہے اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ عشرہ میں سے بھی عشرہ ذلہجہ میں سے بھی ہے تو اس کی اس لحاظ سے بھی اہمیت ہونی چاہئیے اور اس کو ذکر کیا جانا چاہیے یعنی ایک ہی فضیلت میں کئی فضیلتیں اس کی ہیں یعنی حج ہو گیا اور عرفہ کا روزہ ہو گیا عرفہ کا جو روزہ ہے تو وہ کس اعتبار سے رکھا جائے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہا تھا وہ ابھی بات آئی تھے نا کہ ارپا کا روزہ یا کوئی بھی مسئلہ ہو چاہیے عید کا رمضان شروع کب ہو رہا ہے رمضان ختم کب ہو گا یہ سب کچھ اپنے اپنے علاقے کی رویت کے تباہ سے کنا ہے یہ بعض لوگ جو وحدت رویت کی بات لے کے چلتے ہیں وہ درست نہیں اور صلف میں ایسے ہی عمل ہوتے چلا آیا ہے چودہ سو سال کے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کے ایک حکم پر چودہ سو سال تک عمل ناممکن رہا اور آج جا کے ممکن ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ اہم نکتہ ہے جس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عقلی دلیل بہت واضح ہوتی ہے لوگوں کا مشاہدہ یا تجربہ بہت واضح ہوتا ہے اس میں دو ٹوک بات ہوتی اس میں بحث کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی اب کسی بھی جو ہے جو ہوشمند انسان اسے پوچھا جائے کہ آج سے تین سو سال پہلے اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا کہ ہندوستان والوں کو عرفہ کا جو روزہ رکھنا ہے یوم عرفہ میں جس دن وقوف ہو رہا ہے اس دن رکھنا ہے اس وقت نہ تو ٹیلی ویڈن ایجاد ہے نہ ٹیلی فون ایجاد ہے نہ کوئی اور نیٹ ہے تمام چیزوں کا تصوری نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی یہ سوال یہ ایک قول نکالتا کہ نہیں ٹھیک ہے ان کے اعتبار سے ہمیں عرفہ کا روزہ رکھنا ہے تو کیسے کرتا ہوں کوئی راستہ دینا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جو وحدت کی بات کرتے ہیں بعض ممالک ایسے ہیں کہ نونو گھنٹے کا فرق ہوتا ہے تو یعنی ایک جگہ دن ایک جگہ رات ہے تو رات میں روزہ کیسے رکھنے گے تو وحدت مطلب ممکن ہی نہیں ہے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کہاں کی رویت کا اعتبار کریں گے جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کی رویت کا اعتبار کریں گے اس سے پہلے بھی کئی چاند دیکھ جاتا ہے اور دکھا بھی ہے کئی بار خبریں آتی رہتی ہیں تو لوگ اس کو نہیں سنتے ہیں اس کو ریجٹ کر دیتے ہیں ان کی رویت نہیں مانتے ہیں کئی بار خبریں آئی ہیں نا تو پھر ہی وہ خود اس پر مترفق نہیں ہے اپنے وصول پر عمل نہیں کر سکتے ہیں وہاں سے پہلے اگر چاند دیکھ جا تو آپ کیا کریں گے اچھا روزوں کے حوالے سے جو نصوص ہیں جو حدیث میں جو کچھ ہیں آپ دیکھیں الفاظ یا تو یہ ہے کہ اس کو صورت کے حساب سے چاند کے حساب سے ہے اور چاند کے حساب سے نہیں ہے تو پھر وہ آئیام کے لحاظ سے جیسے سرموار اور جمعرات کا روزہ ہے تو یہ جو روزہ ہے اس کو آپ کس سے جوڑیں گے ظاہر ہے آپ اس سے چاند سے جوڑ سکتے ہیں چاند بھائی یہ نو تاریخ ہے پہلا جب چاند نکلے گا جزتی پہلی تاریخ ہو گئے تو اسی وقت اتنے ہو جائے گا کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی چیز دلیل تھوڑی سی واضح یا قوی ہوتی ہے لیکن دلیل قوی ہونے کا یا اس میں کوئی بات ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہی مطلب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری دلیل نہیں کہنا ہی چاہتا ہوں میں کہ بعض لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ یوم عرفہ کے روزے کی بات کی گئی اور یہ ذہن کبھی کبھی یہ چیز ذہن میں آتی کبھی کبھی کہ یوم عرفہ کا روزہ اور بلا شبہ اگر آپ دیکھیں ویسے ایک لحاظ سے ایک نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ عرفہ کا دن تو وہی ہے جس دن ہاجی لوگ عرفہ میں وقوف کرتے ہیں تو وہ آٹھ زلہجہ ہمارے اعتبار سے ہوگا تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ ہاں اس میں تھوڑی سی قوت ہے ایک اشارہ آئے مطلب ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ جو عقلی دلیل ہے اس کو پوری طرح ختم کر دیتی اس نکتہ نظر کو کہ ممکن ہی نہیں تھا اور ایسا ممکن ہی نہیں کہ شریعت میں کوئی ایسا حکم ہو جس میں تیرہ سو سال یا چودہ سو سال عمل نہ کیا جا سکے اور اس کے بعد ایک نیا قول پیدا کیا جائے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ اب ہمیں ایسا کرنا ہے جس کو تیرہ سو سال تک لوگوں نے نہیں کیا ایک بات یہ بھی ہے پہلے کے لوگوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ جو ہے چاند دیکھنے کے ساتھ لوگوں کی رویت الگ الگ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آج انکشاف ہوا ہے کہ رویت الگ الگ ہوتی ہے پہلے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ بس ایک ہی رویت پوری دنیا میں چل رہی ہے پہلے لوگ بھی اس بات سے واقف تھے ماہرین جو فلکیات کے جو ماہرین تھے وہ جانتے تھے کہ ہر جگہ کی رویت الگ الگ ہوتی ہے اس لئے وہ کتابوں میں باپ بات دے تھے لیکل بلے دن رویت ہوں کہ ہر شہر کی ان کے اپنی رویت ہوگی کیونکہ ان کو پتا تھا کی رویت الگ بلکہ خود اہدہ صحابہ کا واقعہ عبداللہ بن عباس رسولہ کی جو روایت تھے کہ شام کی رویت کی خبر آئی کہ وہاں تو پہلے دیکھا گیا تھا ہم اپنے حساب سے اچھا یہ صحیح مسلم درواز تو اس بات سے وہ یعنی پہلے دور میں بھی دو جگہ تو پہلے ہمارے سالہ بھی اس بات سے آگائے تھے کہ عرفہ وہاں سعودی عرب میں عرفہ کس تاریخ ہو رہا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں کس تاریخ کو عرفہ ہو گئے یہ سے واقع تھے لیکن پھر بھی انہوں نے یہ فتوہ نہیں دیا کہ ہم جو ہے شام میں عرف دن میں اور مدینہ میں عرف دن میں اب تابین کے دور میں کوئی فتوہ دے سکتا کہ ہندوستان والے آٹھ تاریخ کو عرفہ روزہ رکھیں یعنی ہر کوئی اپنے لحاظ سے کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ فرق پڑتا ہے اس کے علاوہ جیسے تکبیرات وگرہ کبھی معاملہ ہے ان دنوں میں تکبیرات وگرہ کبھی احتمام ہونا چاہیے تو اس کے سلسلے میں کیا کچھ حدیث میں ملتا ہے یعنی کبھی بھی کر سکتے ہیں یا خاص اس میں ہمیں جو حدیثیں ملتی ہیں اس میں مرضہ بھی ایک تو یہ کہ قرآن کی آیتوں میں بھی اشارہ ہے کہ ایام معلومات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور ابن امباس کی تفسیر میں ایام معلومات میں ایام تشریخ وغیرہ کا کی تشریح ہے کہ ایام تشریخ مراد ہے یا بعض لوگوں کی نزدیک ایام عاشر مراد ہیں اچھا ایک بات تو یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں ایک تو قرآن کی آیت میں اشارہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا جو مشہور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اثر ہے اور جو اخبار مکہ فاقیہ کی اس میں ذکر اور صندد حسن ہے جیسا علماء اکرام نے بیان کیا تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایام عاشر میں بازار میں نکلتے تھے اور تکبیرات پڑھتے تھے اور دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کے تکبیر پڑھتے تھے تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام کا عمل تھا کہ تکبیر جو ہے وہ ایام عاشر میں پڑھی جائے اور اس کے علاوہ بھی دیکھ کر صحابہ اکرام سے ملتا ہے کہ وہ ایام تشریق میں فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک یعنی مغرب تک سورت ڈوبنے تک وہ تکبیرات پڑھتا تھے تو انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے ذلہجہ سے لے کر تیرا ذلہجہ تک تکبیرات پڑھی جائیں گے اور یہ جو عام طور پر بعض لوگوں کی ہمشہور ہے کہ تکبیرات کی دو قسمیں ہیں مطلق تکبیر یا تکبیرات مطلقہ یا مقیدہ تو انشاءاللہ صحیح بات جیسا کہ شیخ علبانی نے بیان کیا ہے کہ یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں اور شیخ ابن فامین نے بھی اگرچہ جائز قرار دیا لیکن یہ کہا ہے کہ نبی سے ثابت نہیں ہے بعض لوگوں کے علماء اکرام کے اشتہادات ہیں یا بعض آفار ہیں ناظرین دیکھیں انشاءاللہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے کل بھی پرسو بھی اور نرسو بھی انشاءاللہ یہ پانچ دن اسی طرح چلتے رہے گا دس بجے سے لے کی گیارہ بجے تک اور ایدال ازہا سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے مسائل ہیں جو بھی آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریک لائب ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی صحیح جوابات ہوں گے آپ کو دینے کی پوری ہماری کوشش ہوگی اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر کو ڈائل کریں اور انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں شیخ جیسا کہ تقبیرات کے حوالے سے گستگو چل لائیے عام طرح ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں اور آپ کو شوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر جگہ یہی چیز نظر آتی ہے کہ تقبیرات کی دو قسمیں ہیں ایک مطلق ایک مقید جیسا کہ شیخ نے واضح کر دیا کہ اس چیز کی کوئی دلیل نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ جو دو تقسیم علماء نے کی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے یعنی صحیح کوئی دلیل موجود نہیں کچھ آثار تو ثابت ہی نہیں ہے اب کچھ آثار ایسا ہیں جیسا عبداللہ ابن عمر کی ایک اثر کی وہ نمازوں کے بعد تقبیرات کہتے تھے لیکن انہی سے ایک اثر یہ بھی ہے صحیح سنس سے کہ جب وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد تقبیرات نہیں پڑھتے تھے تو وہ اگر کسی نماز کے بعد تقبیرات کہتے تھے تو وہ لوگوں کو بتانے کے لئے تعلیم دینے کے لئے جیسے وہ عبداللہ ابن عمر رضلوں ہی کے بارے میں ہے اور اسی طرح سے ابو حریرہ رضلوں کے بارے میں جس شیخ نے بھی ذکر کیا وہ بازار میں جا کے تکبیرات کہتے تھے تو اس کا یہ مطلب تھا ہے کہ مقید بل اسواق ہے کہ بازاروں کے ساتھ مقید ہے وہ یہ تو تن نہیں کہیں گے کہ بازاروں کے ساتھ تکبیر مقید ہے تکبیر جو ایک عمل ہے اب عمل کو کسی وقت کے ساتھ اگر خاص کریں تو ظاہر خاص کرنے کے لئے کوئی دلیل ہونی چاہیے ایک جیسا شیخ کی باتوں میں آگئی بات لکنے کے کنفیوزن لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ باز آثار میں یہ ہے کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے اور بات دلیگر صحابہ اکرام کا کہ وہ انہوں نے فجر سے تکبیر شروع کیا یعنی تشریق کے فجر سے تکبیر شروع کی باز روایتوں میں ایک اثر تک یا مغرب تک تو بات صحابہ اکرام کا تو اس سے بات لوگ استطلال کرتے ہیں دیکھیں کہ فجر کے بعد گویات کے تکبیر کہیں لیکن اس میں آثار میں یہ بات نہیں ہے آثار میں کا جو مفہوم یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ وہاں سے شروعات کی انہوں نے آغاز وہاں سے ہوا اور اس کی انتہا ایام تشریق کے سورت ڈوبنے تک ہے تو جیسے ہم آج بھی مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی کب ملاقات کرنا کب ملنا ہے مغرب میں ملیں گے یا اثر میں ملیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک مغرب کی اور اثر کی اہمیت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے زہر میں ملاقات کرتے ہیں زہر بعد میٹنگ ہوگی یا اثر بعد میٹنگ ہوگی تو اسی طرح اس میں جو ہے چونکہ ایک نماز جو ہے مسلمانوں کے نزدیک ایک اہم چیز ہوتی ہے تو اسی طرح بتایا گیا کہ اس نماز سے آغاز ہوا اور اس کے بعد جو ہے آگے چل کر جو ہے اس آئیام تشریق کے ختم ہونے پر اس کی انتہا ہوئی یہ مقصود ہے اس سے وقت بتلانا مقصود نہیں ہے بڑی کسرت کے ساتھ شیخ ہماری مسجدوں میں آپ دیکھیں تو سلام فیرنے کے بعد جو ہے تقبیرات کے احتمام ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا شیخ نماز سلام فیرنے کے بعد کے جو آذکار ہیں جو دعائیں ہیں وہ اس موقع سے ہیں وہ سنت ہے اسی وقت پڑھنا ہے ہاں جو ثابت ہے اس کو چھوڑ کر چھوڑ کر اور یہ ہم جو تقبیرات ہیں دلیج کی وہ نہیں پڑھنا ہے نماز کے بعد کے جو تقبیرات ہیں یا نماز کے بعد کے جو آذکار ہیں اصل ان کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے ان اذکار کو جگہ سے نہیں اٹھنا ہے ایام میں یہ جو تقبیرات ہیں جب اتفاق ہو جہاں اتفاق ہو آدمی اس میں دیکھیں نماز یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی انہیں سلام فیرہ جو دعائیں ہیں دعائیں پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آدمی اپنے طور پر مسجد میں ایک اچھا ماحول ہوتا ہے بیٹھ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں نمازوں کے بعد نہیں پڑھے لیکن خاص نہ کریں نماز کے ساتھ جوڑے نا اس کو کہ ان نمازوں کو نمازوں کے بعد ہی پڑھا جائے گا اور ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ یہ بہت فضول بات ملن ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا تقبیرات میں مقید وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نمازوں کے بعد کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی کہنا ہے تک تو اس تقسیم کا پائدہ کیا رہے گا جب آپ یہ مانتے ہو کہ نمازوں کے بعد بھی کہنا ہے اور بقیہ جو دن رات ہے کبھی بھی آپ کو کہنا ہے تو پھر یہ مقید لانے کا مطلب کیا بہت سارے علماء کے فتاوے میں نے دیکھیں اور کتابیں میں نے دیکھیں عام طور پر ہر جگہ یہ چیز مطلب لکھی ہوئی مقید لیکن یہ چیز آئی کہاں سے اس سلسلے میں کوئی دلیل مجھے اب تک نہیں ملی یہ کس کا نتیجہ ہے شیخ نے بھی کہا کہ شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ نے خود سرحت کی کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کوئی دلیل اس لئے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے تو وہ سخت الفاظ میں کہا ہے انہوں نے بیدت کا لفظ عمل کیا ہے کہ اگر کوئی مقید کہتا ہے تکبیرات مقید کی بات کرتا تو یہ بیدت ہے شیخ اسی طریقے سے ان ایام میں اور کیا خاص عمال ہو سکتے ہیں دیکھیں ان ایام میں حج کی بات آگئی قربانی کی بات آگئی یومی عرفہ کی خصوصی فضلت ہو بھی بات آگئی نو دنوں کا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے یہ وہ عبادتیں ہیں جو احادیث میں باقدہ جن کا ذکر آتا ہے اس کے علاوہ جب یہ لفظ آگیا کہ امامین ایامین العمل الصالح تو العمل الصالح یہ حدیث میں عام رکھا گیا ہے تو اس کے تحت آپ جو چاہیں عبادت لا سکتے ہیں تکبیر و تسبیح ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے العمل الصالح میں یعنی چونکہ ان ایام میں عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں تو ظاہر ایک اچھا موقع ہے تو جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں خیر کے کام اس کا بن جا جیسے علماء اکرام ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جو حدیث ہے تیسائز الحجہ والی اس کے بارے میں کلام ہے مشہور سب کو پتا ہے کہ اس میں کلام ہے تو کبھی اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے فرض کر لیا جائے تو علماء اکرام نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے روزے کے لیے کوئی مخصوص دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو جو دوسری دیماری مشہور حدیث ہے جس میں عمل سہالے کا تذکرہ ہے اس میں جو روزہ بھی اس پہ شامل ہے بلا شبہ روزہ آپسلی عبادتوں میں سے ہے تو یہ بات ہے اچھا ایک بات اور ذہن میں آئی کہ مجھے نہیں پتا یا لبکہ اتنی مشہور قول نہیں ہے جو لوگ جو نو زلحجہ والی بات کرتے ہیں یا عرفہ والی بات کرتے ہیں ایک صاحب نے فون کیا اس میں یہ کہا کہ ہمارے والی صاحب یہ ان کا جو ہے ان کے ہاں جنتری ہے اور اس جنتری میں وہ سب پہلے سے تاریخ فکس ہیں کہ کس دن عید ہوگی کس دن عرفہ یوم عرفہ پڑے گا کس دن عد الفطر ہوگی کس دن عزہ ہوگی تو اسی اعتبار سے مناتے ہیں کہتے ہیں کبھی کبھی وہ دو دن پہلے منا لیتے ہیں اور گھر والوں کو بھی ہم لوگوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے عید العزہ منائی جائے تو ان کا سوال یہ تھا کہ میں اپنے والی صاحب کا ساتھ دے سکتا ہوں کی نہیں تو میں نے کہا نہیں دیں گے آپ ایک بات تو ہی دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے والی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس کے اللہ تعالی نے قرآن کریب میں چاند کو مواقیت مواقیت کہا ہے تو گویا کہ جیسے ان کی دلیلیں تھیں کہ جیسے آپ پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں اس میں بھی شریعت نے تو نشانیاں بتائی ہیں کہ سورج جو ہے مثال کے طور پر فجر طلوع ہوگی تو فجر کا وقت ہوگا سورج ڈوب جائے گا تو مغرب کا وقت ہوگا تو آپ لوگوں نے اب ٹائمنگ کیوں لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ اتنے مجھے فجر کی نمازان ہوگی اتنے مجھے زہر کی گویا کہ آپ نے شریعت کی جو دلیلیں تھیں ان کو چھوڑ دیا ہے شریعت کا جو طریقہ کار تھا تو جیسے آپ نے وہاں چھوڑ دیا ویسے ہی یہاں بھی ہم نے جنتری بنا دی یہ فکس ہے مطلب آپ چاند کی جو ہے حرکتیں بھی فکس ہیں تو اسی چاند جیسے آپ نے سورج کی حرکت کے اعتبار سے ٹائمنگ فکس کر دی ہے ہم نے چاند کی حرکت کے اعتبار سے جو ہے ہم نے عید بقری تمام چیزیں فکس کر دی تو بہرحال میں نے کوشش کی ان کو جواب دینے کہ میں نے یہ کہا کے دیکھئے ہمیں شریعت کی دلیلوں پر عمل کروا شریعت نے ہمیں طریقہ یہ بتایا کہ فجر کی نماز کب پڑھی جائے گی جب فجر تلو ہوگی مغرب کی نماز کب پڑھی جائے گی جب یہ سورت دوبے گا ہم نے تبدیلی کوئی نہیں کی وہی جو علامت تھی اس میں ہم نے وقت کا اضافہ کیا کہ وقت کب ہوتا ہے تو ہم نے وقت لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ وہی دوبے گا کب اس کا ہم وقت بتا رہے ہیں کہ دوبے گا ہم یہ نہیں بتا رہے کہ وقت دلیل ہے وقت کی بنیاد پر آپ کو نماز پڑھنا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دوبے گا تو جب دوبتا ہے تو وقت اتنا ہوتا ہے جب فجر تلو ہوتی ہے تو وقت اتنا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ چاند کو دیکھئے چاند میں نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کو چاند دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے چاند کی حرکت پر فیصلہ نہیں کرنا یہ کہنا غلط ہے کہ شریعت نے چاند کی حرکت کو دلیل بنایا چاند کو دیکھنے کو دلیل بنایا اسی لئے میں نے کہا کہ بہت واضح بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھئے اللہ کرسنہ نے یہ فرمایا کہ اگر کبھی بدلی ہو جاتی ہے اور آپ کو چاند نظر نہیں آتا تو آپ کو اس کی حرکت نہیں دیکھنے آپ کو یہ دیکھنا کہ آپ کو چاند نظر نہیں آیا آپ کو شابان کے تیسے دن پورے کرنے ہیں ہو سکتا ہے کہ چاند نکلا ہو مطلب نبی کو بھی پتا ہے یہ یہ بہت کومن سینس ہے تو چاند نکلنے کا اعتبار نہیں ہے چاند دکھنے کا اعتبار بدلی کی وجہ سے ہمیں چاند نہیں دکھا اس لئے ہمیں روزہ شروع مثال کے طور پر اگر رمضان کا مسئلہ ہے تو نہیں کرنا یا اگر بعد کا مسئلہ ہے تو عید نہیں منانی تو بہرحال سمجھانے کے کوشش کی تو لوگ میں اپنے اعتبار سے نئے نئے فلسفے یا پر کوئی پرانا فلسفہ بھی ہو تو اس پر ڈٹنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہمیں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو میار بنانے چاہیے اور اسی کے اعتبار سے بھی کوئی بھی فیصلہ ہونی چاہیے اور ایک اہم بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آئی زمنی بات یہ کہ انسان کو علماء کرام کے سے ٹچ میں رہنا چاہیے علماء کرام کے فتوہوں کا کتاب داری کرنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے وہ جو قرآن و حدیث کے اعتبار سے جواب دے اس کا اعتبار کرنا چاہیے اپنے اعتبار سے فتوہ بازی یا فلسفے نہیں بنانا چاہیے اچھے کہ ایک اور مسئلہ رہتا ہے ان دنوں میں ناکھن وغیرہ کا جیسے چاند نکلا بلکہ نکلنے سے پہلے یہ سوال آنے لگتا ہے کہ ناکھن کا کیا معاملہ ہے ہر کوئی چھوڑ دے یا جس کے نام سے قربانی ہے اسے ہی چھوڑنا آپ دیکھیں صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بال اور ناکھوں نہ کٹیں تو اس حدیث میں تو براہ راست اسی کیلئے کہا گیا ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بال اور ناکھوں نہیں کٹے گا اسی لئے بعض علماء نے ان کے حق میں واجب بھی قرار دیا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے حق میں یہ واجب ہے اور یہی بات درست بھی لگتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں ہے وہ بھی کچھ دلائل دیتے ہیں حدیث مطلق لیکن وہ الگ چیز ہے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ واجب جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بال ناکھون دس دنوں میں چھو دینا یہ واجب یعنی بال ناکھون یہ ہے اس کے علاوہ زیر ناف کے بال ہوگا ہاں بال ناکھون اور جلد ہوگا اور دوسرے لوگوں کیا معاملہ ہیں بعض علماء نے قیاس کیا ہے اس پر کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اگر وہ بھی بال ناکھون چھوڑ دیں جسے دیکھئے اس میں دو شکل ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک گھر میں قربانی ہو رہی ہے اب گھر کا جو اگوا ہے وہ قربانی کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے سارے گھر والوں کی تسبب کر رہا ہے تو اب یہ لوگ جو تابان اس میں شامل ہیں اس قربانی میں ان کا بال ناکھون کاٹنے کا مسئلہ ہے اور دوسرا ہے کہ ایک ایسی فیملی یہاں قربانی نہیں ہو رہی یعنی وہ اس کی استعداد نہیں رکھتے ہیں تو ان کے بال اور ناکھون چھوڑنے کا مسئلہ ہے یہ دو چیزیں تو یہ جو پہلی بات ہے یہاں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ گرچہ ایک آدمی ہے جو قربانی کر رہا ہوں لیکن چونکہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس لئے یہ پورے گھر والے بال ناکھون چھوڑ کے رکھیں گے اس طالب سے کچھ آثار بھی ملتے ہیں تو اس میں صحیح بات مجھے یہی لگتی ہے کہ پوری فائملی جو پورے گھر والے ہیں سب بال ناکھون چھوڑ کے رکھیں گے کہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں اس قربانی میں سب شریک ہوتے ہیں وہ قربانی آدمی اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا ہے تو جیسے وہ بال ناکھون نکھنے کی کٹا ہے کہ سب کو نہیں کٹا ہے جو ارادہ کرے قربانی کا قربانی تو کسی ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے وہی مکلف وہ نہ کٹے باقی اس میں ایک بات دیکھیں سب استدلال ہے لوگوں کا اور فہم ہے یہ ایک تو واضح ہے کہ مرفوع حدیث میں تو کوئی واضح بات تو نہیں ہے تو اس میں دونوں باتیں کہیں اپنا موقف ہو سکتا ہے کہ ایک موقف یہ ہو سکتا ہے کہ صرف قربانی کرنے والے کے لئے پابندی ہے اور دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ قربانی اس کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے دونوں کی طرف سے کی جا رہی ہے تو شاید کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی لیکن ایک موقف ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شامل ہو اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں کہ جو شک نے اشارہ بھی کیا کہ بعض جسے ابن عمر رضی اللہ تعالی بعض آثار بھی ملتے ہیں اور آثار جو ہے وہ بعض ایک صحابی کا اثار ابن عمر کا اور بعض تابعین کا دونوں اثار جو ہے وہ کم سے کم حسن ہیں لیکن اس میں بھی یہ کہ انہوں نے کچھ جو الفاظ یاد نہیں لیکن اس میں یہ کہ ایسا لوگوں کو کرنا چاہیے کہ گھر والے بھی گھر والے بھی جو ہے ناخن بال وغیرہ نہ کٹیں تو کم سے کم جو ہے اس آثار کی بنیاد پر جو ہے استحباب تو کم سے کم مانا جا ساں اللہ علم لیکن استحباب کم سے کم ہے کہ کم سے کم جو ہے گھر والے بھی فضیلت کی بات یہ ہوگی استحباب کم سے کم یہ ہوگا کہ گھر والے بھی ان تمام چیزوں کی پابندی کریں باقی ہاں جن کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی اگر وہ بھی ان چیزوں کا احتمام کریں عید تک تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا قربانی کرنا دیکھیں اس بارے میں کوئی سریح دلیل تو نہیں ہے بہت ہی واضح کلیر کہ یہ لوگ بھی بال ناکن چھوڑیں گے تو قربانی کا ثواب ملے گا البتہ وہ جو سنن ابی دعوت کی حدیث ہے نا شیخ خلبانی رحملہ نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن وہ حدیث صحیح ہے اس میں ایک راوی کیا ہے عیسی بن حلال ایک راوی ہے تو شیخ خلبانی کو ان کی توسیق نہیں ملی مطلب محتبر توسیق لیکن بعد میں لوگوں کو ان کی توسیق ملی تو انہوں نے اس روایت کو صحیح کا ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرماتے ہیں کہ اگر عید کے دن جب سب لوگ درمہ جباہ کر رہے ہیں تو تم بھی اپنا بال کٹ لو ازرینہ بال کٹ لو ناکن کٹ لو تو یہ تمہاری قربانی ہے تو اس میں ایک راہ تو یہ ہے علماء کی کہ بھئی یہ تو صرف یہ ہے کہ عید کے دن بال کٹنے کی بات نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ دس دن چھوڑ کے رکھنا ہے یہ کہا گیا کہ وہ عید کے دن یہ ایک بات ہے اور حقیقت میں اس میں سرات نہیں ہے لیکن بعض علماء نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ اس سے ایک اشارہ ملتا چونکہ جو جس کے ساتھ اس کو یہ کرنا ہے بال ناکن کٹنا ہے وہ بھی دس دن سے چھوڑ کے رکھا تھا تو یہ بھی اگر چھوڑ کے رکھے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر یہ کہا ایک کچھ لوگ اس پہ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ جس دن یہ لوگ کٹیں تم بھی کم سے کربائی نہیں کر رہا تو بال ناکن دو کٹیں تو بعض علماء نے استعلال کیا ہے کہ وہ بھی چھوڑ سکتا ہے تو وہ کوئی واضح دلیل دو نہیں ہے لیکن ایک اشارہ ملتا ہے تو اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو میرے خالد سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ حالہ لیکن یہ ہے کہ حدیث میں اس کی سراحت موجود نہیں ہے اور بعض علماء اس کے قائل بھی نہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج کل کچھ لوگ تو لے آئے ہیں اور کچھ لوگ کوشش میں ہیں کہ کہاں سے کیسے لے کر آئے ہیں تو مطلب بکرا کھرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہے کس طرح کا بکرا ہوئے اب دیکھیں تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر سب سے پہلی بات تو بکرہ بکرے کی آپ نے بات کہہ گیا تو تین چیزیں نہیں بلکہ دو چیزیں ہیں اختصار کے ساتھ ایک تو یہ کہ بکرا داتا ہونا چاہے مسنہ داتا ہو اور دوسرا یہ کہ ان عیوب سے پاک ہو جن عیوب کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے اور قربانی سے مانے کرار دیا ہے اور وہ چار عیوب ہیں یہ سنن ترمیزی موتہ امام مالک وغیرہ کی روایت ہے برا بنازم اسے ہی روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور میں چار ترے کا عیوب نہیں ہونا چاہے ایک ایک یہ لنگڑا جس کا لنگڑا پر ظاہر ہو اور دوسرا یہ کہ بیمار بیماری ظاہر ہو اور تیسرا یہ کہ اس کی آنکھ خراب آنکھ کی بیماری جو ظاہر ہو اور چوتھا ہے کہ بہتکل ہڈیوں کا ڈھانچہ نام ہو یہ چار عیوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا ہے ہم کو یہی دیکھنا ہے جانور داتا یہ دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے ان چار میں سے کوئی عیب ہے کی نہیں ہے تو ان چار میں سے اگر کوئی بھی عیب رہا تو اس کو قربان ہی ہوئی نہیں سکتی ہے البتہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ دوسرا ہوئی کوئی عیب نہ ہو تو اچھی بات ہے جسے خوبصورت دیکھ رہا ہے اس کی سینگوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کانوں میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے خوبصورت اور اچھا تندر جانور لینے کی کوش کر رہا تو اچھی بات ہے لیکن جب یہ بات ہوگی نا کہ کون سا عیب ہو کہ آپ جانور لے ہی نہیں سکتے تو یہ چار عیب ہے یہ چار عیب ہوں گے ہر سالے مسئلہ پیش آتا ہے مطبکہ سینگھ ٹوٹ گیا یا کہیں چوٹ لگ گئی کون نکل گیا یا کچھ اور ہو گیا سینگھ سے مطلق جتنی بھی روایت ہیں سب کی سب ضائف ہیں ایک بھی روایت ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے جس میں سینگھ کے بارے میں یہ ہو کہ سینگھ ٹوٹی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی ٹوٹے نے کٹ لیا کچھ اور مسئلہ آگیا وہ چار عیب جنہیں کسی نے کٹ لیا اس کے تعلقے سے تو کوئی روایت ہی نہیں ہے مطلب کٹ لیا تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو شاید قربانی نہ ہو اصل میں ایک غلط فہمی کیا لوگوں میں لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ کربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہئے یہ لوگوں نے سمجھ لیا جبکہ صحیح بات ہی ہے کہ قربانی کے جانور میں وہ عیب نہیں ہونا چاہئے جو عیب اللہ greetings صلی اللہ علیہ وسلم میں گنایا ہے وہ چاہ رہے گی وہ اب نہیں ہونا چاہئے پاکی اگر کوئی دوسرا آئیب ہے تو ٹھیک ہے وہ ایک آئیب ہے آدمی اس آئیب سے بھی پاک جانوان لے تو اچھی بات ہے لیکن وہ آئیب قربانی سے مانے نہیں اس آئیب کے ہوتے ہوئی بھی قربانی ہو جائے گا بس یہ چار آئیب نہیں ہونے چھے ہمارے انشاء لوگ جب بکرا خریدنی کے لئے جاتے ہیں تو بڑا احتمام ہوتا ہے بکچے بھی جاتے ہیں اور تبھی تبھی مجھے ایسا لگتا ہے سوال لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام افشا پربین میں جھارکن سے بول رہی ہوں میرا کوششن تھا کیا دلوجہ کے دس دین جو ہوتے ہیں ضرور کے اتنے کیا نیت کرتے ہیں جو رمضان میں پرز روزے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہم ضرور میں رکھ رہے ہیں مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ ان دس دنوں میں جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اسی روزے کے ساتھ رمضان کو چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں ان کی بھی نیت کر لیں ہاں اس کی کیا نیت کر سکتے ہیں جی شاید اس کی نیت کریں گے تو وہی روزے ہوں گے یعنی اب یہ دیکھئے کہ اچھے دن ہے فضلت کے دن ہے اس میں آدمی رمضان کی روزوں کی قضاء کرنا چاہے تو قضاء کر سکتا headlines یہ رمضان کی روزوں کی قضاء ہوگی اس میں اب آپ چاہے تو الگ سے بھی قضاء کر لیں اور اس کے روزے اور رکھ لیں لیکن اس میں اب ایک ہی روزے رکھ سکتے ہیں نہیں کہ ذلہج کی بھی روزے ہو رہے ہیں اور رمضان کی بھی روزے ہو رہے ہیں تو ان دنوں میں ہاں تو ان دنوں میں آپ رمضان کے روزوں کی قضاء کر سکتے ہیں جی سیسٹر شیخ نے جواب دیا اب یہ تو ایسے یہ نا کہ جیسے وہ شوال کے جو چھے روزے ہیں اب کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں چھے روزے تو سوچیں کہ یہ چھے روزے رمضان والے بھی ہو جائے اور شوال کے بھی چھے روزے ہو جائے ایسا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ کی دیکھئے اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے اس سے انکار نہیں لیکن جو ہے آج کل یہ سوالات اس طرح کے بہت آتے ہیں مطلب جس میں دو تین عبادتوں کو ملانے کی بات ہوتا ہے ہم پہلے بعد ہماری ذہنیت ہی تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگتی کہ ہم جو ہے ہمیں یہ کہ کوشش تو عبادت کی زیادہ ہونی چاہیے کہ عبادت ایسے آدھا کی جائے کہ اس میں کوئی جھول یا کوئی شبہ یا کسے سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے نیت کے بارے میں سوال پوچھو لوگوں سے یہ بات نہیں آنی چاہیے تو آدمی جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو پورے دل سے پورے نیت سے کرے اور آپ پہلے رمضان کی قضا کر لیجئے اور اس کے بعد جتنے بھی روزے آپ کو ملتے ہیں نفلی روزے رکھیے لیکن یہ جو ہے کہ ایک تیر سے جیسے آپ نے کہا ایک تیر سے دو شکار تین شکار کرنی کی جو کوشش ہوتی ہے دیکھئے میں کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ ان دنوں میں رمضان کے روزے کی قضا کریں گے تو آپ کو ان دنوں میں جو روزے ہیں ان کی فضیلت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا میں اس کا انکار نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے لیکن یہ جو صورت اپنائی گئی ہے نا یہ ٹھیک نہیں کہ آدمی اس طرح عبادتوں میں اس طرح کرے آدمی زیادہ دن عبادت کرے خاص طور سے جو عرفہ کا روزہ ہے اب ایک آدمی کا رمضان میں ایک روزہ چھوٹا مان لے جیسے کوئی سفر پہ گیا ابھی میرا ایک روزہ چھوٹ گیا رمضان میں میں سچوں کہ عرفہ کی دن لگتا ہوں تو عرفہ کے روزے کا بھی سواب مل جائے گا رمضان کا بھی قضا ہو جائے گا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے جی سشتر امید کے آپ کو جواب مل جائے گا جی بہت بہت شکریہ اس میں ایک بھی بات ہے جس نے عرفہ کا روزہ رکھتا اس کے اگلے پچھلے سال کی گناہ محفو جائیں گے تو رمضان کا قضا کیا تو قضا کر کے یہ فضلت لے سکتا ہے رمضان کے روزے کی قضا کیا عرفہ کے دن اور یہ کہے کہ رمضان کا قضا بھی ہو گیا اور دو سال کی گناہ بھی محفو جائے گیا روزوں کی حیثیت بھی لگا لگا کچھ ایک خاص بات یہ ہے جب عام پر لوگ بکرا کھرمیں جاتے ہیں کیسے پوری فیملی اور کبھی کبھی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسہ نہیں بھی ہے کبھی کرزہ لے کر لے رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن بکرا لانا ہے حاصل اس کو گھومانا تو مطلب چونکہ یہ ایک عبادت ہے ایک عمل ہے تو عمل میں اخلاص کا فقدان کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے کیا نفس ہے بلکل وہ واضح ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہمیشہ بولی جانی چاہیے بولی جاتی ہے کہ جو بھی انسان عبادت کرے اس کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے کہ اخلاص اگر اخلاص نہیں ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے لوگوں سے مقابلہ آرائی کی بنیاد پر کیا ہے کہ بھئی چونکہ بھائی لارہے ہیں تو مجھے بھی لانا ہے یا پڑوسی لاتا ہے تو مجھے بھی لانا ہے یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے یا بیوی کو خوش کرنے کہ بچے مطالبہ کر رہے ہیں یا بیوی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں بکرہ تو آنا چاہیے کیونکہ ہوتا ہے عورتوں میں یا بچوں میں بات ہوتی ہے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بکرہ آرہا ہے تو آدمی کو ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ہاں انسان کمزور پڑے جاتا بلا شبہ اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن آدمی کو نہیں کمزور پڑنا چاہیے اور اپنے بیوی کی اور بچوں کی تربیت ایسی کرنے چاہیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں لے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہم پر یہ عبادت فرض نہیں کی بچوں کو سمجھانا چاہیے ہم ہمارے پاس دوسری ضروریات ہیں ہمیں اسے پہلے پورا کرنا ہے یا ہمیں کسی کا مقروض ہوں تو بچے کو سمجھائیں ہم لوگ قرضدار ہیں ہمیں پہلے قرضہ آدھا کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا یا ہمیں سہولت رہی پیسہ ہمارے پاس رہا ہم کریں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم فہم بھائی میں مسجد بول رہا ہوں دبائی سے ماشاءاللہ دبائی سے کیسے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ سے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ تھا کہ گائے میں ساتھ حصے لیتے ہیں اور اونٹ میں نو حصے لیتے ہیں اور ایک آدمی ایک حصہ لیتا ہے تقریباً یعنی دو ہزار یا تین ہزار روپے کا تو کیا وہ قربانی ایسا ایسا لینا جائز ہے ایسا کرنا جائز ہے یا اونٹ کا صرف ایک حصہ لینا اور ایسا کر کر ہماری قربانی ہوگے ایسا سمجھنا کیا ہے کہ قرآن حضرت سے کہیں اس سے ثابت ہو سکتا ہے نہیں جیسے گائے میں سات حصہ ہے تو اس میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں ایک حصہ جی ایک حصہ اگر لیں گے تو کیا ہماری قربانی جائز ہوگی کیا پھر ایک جان کا کرنا ہے اس کا حضرت ہوگی نہیں نہیں مطلب واضح کلیے رکھ دوں جی شاکر شورٹ میں نہیں ایک آدمی لے سکتا ہے اس میں گائے ہے ہاں تو سات حصہ مطلب سات لوگ شریک ہو سکتے تو سات لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتے یہ بھائی صاحب جو کریں جان جان ضروری نہیں یہ چھوٹا جانور ہے نا تو وہ ہے واقعی یہ جان ضروری نہیں یہ جیسا حقیقہ میں ہے نا کہ حقیقہ میں آپ جان جو ہے قربان کرنے ہیں لیکن یہاں جان جب بڑا جانور ہوگا بھگایا ہوگی تو اس میں آپ جو ہے حصہ لے سکتے ہیں ایک حصہ اپنے لیا تو سمجھو آپ کی طرف سے ہوگی قربانی ہے ایسا نہیں کیوں قربان نہیں علماء اکرام نے علماء اکرام نے وضاحت کر دوں علماء اکرام نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس ایک حصہ میں پورا گھر بھی شریک ہو سکتا ہے جیسا بکرے میں ایک حصہ صرف ایک آدمی کی طرف نہیں ملکہ ایک حصہ بکرے کے برابر ہے اس میں پورے گھر والے بھی شریک ہیں جیسے بکرے میں شریک ہیں جی بھائی امیت کی آپ کو جواب میں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے شکریہ جب بلکہ جی بہت بہت شکریہ جی شیک جیسا کیوں ریاکاری کے حوالے سے جیسے بھی چلے گی ایک آر سنگلے گی اسلام علیکم اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ مجھے نام عرفان ہوگا میں ترکتے بول رہوں میں ترکتے والتا عرفان بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی فرمائیے جمعہ کے دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع پڑھایا ہے لیکن جمعہ اگر احرارفہ کے دین آہے تو کیا رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں جی جی شکل جمعہ جو ہے اگر جو ہے عرفہ جمعہ کے دین اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے روزہ رکھنے سے لیکن علماء اکرام نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی خاص موقع آ جائے بہت ساری صورتیں بنتی ہیں جس میں جس میں جمعہ کے دین جیسے رمضان میں آ جائے جمعہ آ جائے رمضان میں آ جائے یا یہ کہ کوئی قضا کا مسئلہ آ جائے اور قضا میں آگے رمضان شروع ہو رہا ہے اور جمعہ کا دین ہے مجھے ایک روزی کی قضا باقی ہے تو میں قضا کروں گا پہلے اس کو اگرچہ وہ جمعہ کا دین پڑ جائے یا میں پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آیا ہوں چاہے ناغے کے ساتھ رکھتے ہوئے یا لگاتار رکھتے ہوئے آیا ہوں تو بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں جمعہ کا اسی طرح یا میں تشریق میں جمعہ پڑ جائے تو بھی میں رکھ سکتا ہوں اسی طرح جمعہ سے ایک دن پہلے ایک دن بعد ملا کے بھی رکھ سکتا ہوں تو بہت ساری صورتیں بنتی جس میں جمعہ کا روزہ رکھا جا سکتا تو اسی طرح عرفہ کا دن بھی جو ہے اگر جمعہ کی دن عرفہ کا دن پڑ جاتا ہے تو بلا شبہ آپ اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آج کے علماء میں یہ کافی اختلاف ہے اور کافی بحث ہوتی ہے لیکن اس میں دیکھئے آدمی اس تصور سے تھوڑی روزہ رکھتا ہے کہ میں جمعہ کا روزہ رکھا ہوں تو عرفہ کی وجہ سے روزہ رکھا ہوں جمعہ کے دن جو اللہ کے نبی سلسل نے منع فرمایا وہ کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے وہ عرفہ کی وجہ سے روزہ رکھا عرفہ کا روزہ رکھا ہوں جی بہت بہت شکریہ امیت کیا آپ کو جواب مجھے گیا ہوں جی اگلا سوال مجھے گی اسلام علیکم اس میں یہ بات بھی بڑی عجیب لگتی ہے کسی سال آپ یہ کہیں عرفہ کا روزہ مطلب رکھنے کے امکان ہی نہیں ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے آپ یہ کہیں کہ اس سال عرفہ کا روزہ ہی نہیں ہے میں حدیث میں تو ایسی کوئی وضاعت نہیں ہے کوئی ایسا ایسا سارا نہیں ہے عالم اسلام سے یہ روزہ ہی اٹھ گیا تو شیخ وقت کافی ہو چکا ہے کوئی خاص آخری پیغام آخری پیغام یہی ہے ایک تو جیسا کہ ابھی شیخ نے وضاعت کی کہ نیت صحیح ہونی چاہی ہے کوئی بھی عظیم عبادت ہم انجام دیں تو اس میں ہماری نیت صحیح ہو دوسری بات یہ ہے کی کتاب و سنت کی اتبا یعنی ہم قربانی کا طریقہ جو بھی میرا اپنا زیادی تجربا ہے کہ سب سے لگہ کہیں ریاکاری نظر آتی تو اسی عبادت میں تو نیت بھی صحیح ہونی چاہیے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مطابق ہونی چاہیے چاہے جانور خریدنا ہو گھر پہ رکھنا ہو قربانی کرنا ہو جو بھی جتنا بھی مسئلہ ہے اور اسی طرح سے ان دس دنوں کے جو عامال ہیں ایسا نہیں کی فضلت سن کے اب جو چاہیں آپ کریں تو کتاب و سنت کی جو اتبا کا معاملہ ہے اس سے آدمی آزاد نہ ہو جو بھی کرنا چاہے وہ پہلے بجا کے دیکھ لے کہ یہ چیز ثابت ہے کہ نہیں اس کی گنجائشی کی نہیں اس کے بعد ہی بن جائے اور رمضان سے زیادہ افضل ایام اگر شکیئے ہیں تو یہ رونکے نظر آنی چاہیے تمام مسجدوں میں باہر میں بھی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں آئندہ ذہن میں بات آئے نہ آئے لیکن ہو سکتا آگے بھی بات آئے لیکن ابھی فیلحال کہہ دیتے ہیں اس بات کو دیکھئے یہ ملک کے حالات خط کے سامنے ہیں اور ہمارے سامنے ایک اہم جو ہے ہمارا ہماری عید آ رہی ہمارا تہوار آ رہا ہے تو اس میں جو ہے ہمیں اسلامی شریعت کی تعلیمات کی پابندی کرنا چاہیے اس میں خاص بات جو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں نظم و ضبط آنا چاہیے وہ یہ ایک تو ایک ہی چاہے وہ بکرہ لانے کا مسئلہ ہو رکھنے کا مسئلہ ہو بعد میں قربانی کا مسئلہ ہو تمام جو چیزیں ہیں اس میں پہلی بات ہے کہ صفائی کا خیال لکھا اس کا جو ہے آپ جانتے ہیں تہور و شطر الایمان صفائی جو ہے نصف ایمان آدھا ایمان تو ہم صرف زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پریکٹیکلی ہم پہلے سے اس کے لئے تیاری کریں بکرے کو کیسے لانا ہے ان کے لئے جو چارہ وغیرہ لانا ہے تو کیسے رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے کہاں پھیکنا ہے ان کی گندگیاں کہاں پھیکنی ہے پھر قربانی میں کہاں قربانی کرنی ہے قربانی سے جو کچھرا نکلتا ہے اس کو کہاں پھیکنا ہے تمام چیزوں کا انتظام ہمیں ہونا چاہیے ایک ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ وہ گندگی وغیرہ کہیں لاکے ڈال دی ہے کتہ بلی وغیرہ لے دوسرے دروازے پہ چھو اس کی وجہ سے جھگڑے کا سبب بنا بہت کچھ ہمیں دیکھنے ملتا ہے ہم مسلمان ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو اس کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے ایک دوسری بات کہ کے بعد ختم کرتا ہوں دوسری بات یہ کہ اس میں جو زمنی بات اور آگئی کہ ہمیں اس پورے تہوار میں پڑوسیوں کا خصوصی خیال لکھنا ہے خصوصی خیال کا مطلب ہے کہ صفائی کے معاملے کہ ہمارے بقرہ رکھنے کی وجہ سے قربانی کی وجہ سے یا کسی بھی جو پورا پروسیس ہمارا ہوتا ہے اس میں کسی بھی چاہے وہ پڑوسی ہمارا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے آخری سوال جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام میرا نام سید عبرائیم ہے تلنگانہ تلنگانہ سے کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں بے سوال اللہ کا فضل مالک کا کرم ہے ماشا اللہ جی کیا سوال آپ رہا ہوں یہ سر یہ خربانی کا جانور خربانی کتنے دن دینا صحیح ہے تھوڑے علماء کہتے ہیں چار دن تھوڑے کہتے ہیں تین دن تک جی بالکل شیخی فادلالہ صاحب موجود ہے ان کی باقعدہ اس ٹوپک پر کتاب ہی ہے مستقل جی سر یہ دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں قربانی چار دن ہے اس تعلق سے میری پوری کتاب ہے چار دن قربانی کتاب سنت کی روشنی میں آپ اس سے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں پوری تفصیلات اس میں ہیں تو ہم تو اسی کو صحیح سمجھتے ہیں کہ چار دن قربانی کی گنجائش اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کسی کو نہیں کرنا ہے تو زبردستی نہیں کہ چار دن کرے کوئی ایک ہی جانور کرنا چاہتا ہے تو ایک دن کرے کوئی دو دن کرنا چاہتا ہے دو دن کرے تین دن کرنا چاہتا ہے تین دن کرے لیکن اگر کوئی چار دن بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گنجائش وہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ابن حبان اور بہکی اور بہت سارے کتبہ حدیث میں ایک روایت ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی سنت فرماتے ہیں ان حدیث ان دلائل میں سے جن سے یہ صحبیت ہوتا ہے کہ چار دن قربانی چار دن آپ قربانی کر سکتے ہیں آئیام تشریق سنت نصیب اگر کی روایت میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے میں نے اپنی کتاب میں وہ روایت بھی نکل کی اس میں احمد ناہر کے بعد آئیام پر آئیام تشریق جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا شیخ نے بتایا کہ چار دن کرنی ہے شیخ کی مستقل کتاب ہے چار دن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے چار دن کرنا نہیں ہے چار دن ہے چار دن ہے اب کسی وہ کرنا تو کر سکتا ہے کسی وہ نہیں کرنا تو سائے 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 ہاں تفصیل کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں مستقل کتاب اشیخ کی وہ آپ جانا پڑ سکتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جونڈنے کے لیے چونکہ آج کے پروگرام کا وقت کہیں پر ختم ہوتا ہے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں ہم اپنے تمام مہمانوں کبھی شکریہ دہ کرتے ہیں اور آپ سبھی کا کہ آپ ہم سے جڑے اور آپ کے جو بھی سوالات آئیں ہم نے حل کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے گا دس سے گیارہ بجے انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا عید العزہا سے ریلیٹر جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے آپ انشاءاللہ اس سوال کے ذریعے ڈائریک آپ لائیو انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں ایک بار پھر آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملیں گے کل کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا